اس فلم کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو اپنے گھر پر گھپا گھپ گروپ پارٹی رکھتا ہے جس میں کئی سارے لڑکے لڑکے آ کر ایک دوسرے کی بینڈ بجاتے ہیں پھر اس پارٹی کی وجہ سے بعد میں ہوں ٹینیجرز کو کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے آئیے جانتے ہیں اس فلم کا نام ہے بینگ گینگ فلم کی صورت میں ہم دو چھچوڑے لڑکے ایلیکس اور جون کو دیکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست بھی تھے اور آئے دن کولیج کی لڑکیوں کے ساتھ ان کا چکر چلتا ہی رہتا تھا دوسری دیر فلم اولیویا اور ایمیلیا کو دیکھتے ہیں اولیویا ایمیلیا سے رات کو کہیں گھومنے چلنے کے لئے کہتی ہے پر ایمیلیا کہیں گھومنے جانے سے ساف ساف منہ گا دیتی ہے کیونکہ اس کے فادر بہت ہی زیادہ سٹیٹ تھے اور ایمیلیا بھی جانتی تھی کہ اس کے فادر اسے باہر جاگر گھومنے کی پرمیسن کبھی بھی نہیں دیں گے اس پر اولیویا ایمیلیا کو ایک دھانسو آئیڈیا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اپنے فادر سے کہنا کہ میں اپنے دوست کے گھر ہومورک کرنے جا رہی ہوں ایمیلیا جب اپنے فادر سے سیم بات کہتی ہے تو اس کے فادر اسے جانے کی پرمیسن دے دیتے ہیں پر کہتے ہیں کہ رات کے آٹھ بجے سے پہلے گھر لوٹ آنا لیکن رات بار بیچ پر مستی کرتے ہوئے ایمیلیا کو سمیہ کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ دیر رات دو بجے اپنے گھر لوٹتی ہے ایمیلیا کے فادر ایمیلیا کے آتے ہی اس کے گالوں پر ایک زوردار تماشا دھر دیتے ہیں لیکن ایمیلیا کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب یہ سب اس کے لئے ایک عام بات ہو گئی تھی اگلے دن کولیج میں اولیویا اور ایمیلیا ایلیکس اور جون کے ساتھ چل کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایلیکس ان تینوں وہ اپنے گھر پر آنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے ایمیلیا ایک بار فیر منہ کر دیتی ہے کیونکہ کل رات والا تھپر اسے ابھی تک یاد تھا یہ دیکھتے ہوئے اولیویا کہتی ہے کہ ہم ہافٹے کے بعد چلیں گے اور کولیج ختم ہونے تک واپس تم اپنے گھر لوٹ جانا ایمیلیا کو یہ آئیڈیا صحیح لگتا ہے اور چاروں ایلیکس کے گھر پہنچ کر چل کرنے لگتے ہیں ایلیکس اپنے گھر میں ہی اکیلا رہتا تھا اس کی موم فورین میں رہتی تھی اور اس کا کوئی فادر بھی نہیں تھا اولیویا ایلیکس کو اندر ہی اندر لائک بھی کرنے لگی تھی اور ایلیکس بھی یہ بات جانتا تھا وہاں مزاک مزاک میں جون پورا ننگا ہو جاتا ہے اور اپنے چھوٹے چتن کو سب سے ملواتا ہے اولیویا پانی پینے اندر جاتی ہے اور اسی وقت ایلیکس بھی سیم بہانہ بنا کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں دونوں پھر گھبا گپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ایمیلیا جون کے ساتھ کمپرڈیول ہونے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اتنے میں ہی جون اس کے ہاتھ میں اپنا چھوٹا چتن تھما دیتا ہے ان دونوں میں کچھ ہو پاتا تب ہی اچانک بوندہ بوندی شروع ہو جاتی ہے اور دونوں گھر کے اندر چل جاتے ہیں وہاں ایمیلیا کی نظر اولیویا پر پڑتی ہے جو کی ایلیکس کے ساتھ تاور توڑ ٹپاٹ اپ کرنے میں لگی ہوئی تھی اب اس دن کے بعد سے ایلیکس نے اولیویا کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا سید اس کا مقصد صرف اولیویا کی سیل کھولنے کا تھا اولیویا بھی سوچ میں پڑ چو گی تھی کہ آخر کر ایسا کیا ہوا جو ایلیکس اسے اگنور کر رہا ہے وہ ہر وقت اپنا فون چیک کرنے میں لگی رہتی تھی اس امید میں کہ اسے ایلیکس نے کوئی میسج بھیجا ہوگا پر ہمیشہ کی طرح اس کا انبوکس خالی ہی ملتا تھا ایک دن اولیویا اپنا من بھیلانے کے لئے ایلیکس کے گھر جاتی ہے راستے میں اس کی نظر گیبریل نام کے لڑکے پر پڑتی ہے جو کہ اسی کے کولیج میں پڑتا تھا حالانکہ گیبریل کسی سے بھی بات یا ملتا جلتا نہیں تھا اس کے فادر کی حال ہی میں ایک ایکسیڈنٹ کے دوران موت ہو گئی تھی اس وجہ سے گیبریل ہر وقت خویا خویا سا رہا کرتا تھا اولیویا ایلیکسے جب گیبریل کے بار بھی پوچھتی ہے تو ایمیلیا اسے پتاتی ہے کہ وہ گیبریل سے زیادہ بات نہیں کرتی ہے اسے گیبریل ایک بہت ہی بورنگ لڑکا لگتا ہے لیکن پتا نہیں کیوں بٹ اولیویا کو گیبریل میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہونے لگی تھی وہ ایمیلیا سے کہتی ہے کہ چلو ایک بار گیبریل سے مل کر آتے ہیں اسے بھی تھوڑا اچھا لگے گا ایمیلیا جانا تو نہیں چاہتے تھی پر اولیویا کے زیب کرنے پر آخر کار ہو جانے کے لیے رازی ہو ہی جاتی ہے پر جیسا کہ ایمیلیا نے بتایا تھا گیبریل کو لڑکیوں میں بھی دلچسپی نہیں تھی وہ تو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں میوزک بیٹس کو ڈیزائن کرنے میں لگا ہوا تھا ایک دن اولیویا ایلیکس کو لگادار کال کی جا رہی تھی تب ہار کر ایلیکس کال ریسیب کر لیتا ہے اولیویا ایلیکس سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو تو اس پر ایلیکس کہتا ہے کہ میں تمہیں کہاں اگنور کر رہا ہوں میرا فون خراب ہو گیا تھا اس لیے میں تمہارے کالز اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا ایک کام کرو تمہیں جراز میرے گھر آؤں ساکھ میں وہ مستی کریں گے رات کے ٹھیک نو بجے اولیویا ایلیکس کے گھر پوچھتی ہے جہاں پھر دونوں ٹپاٹ اپ کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن ایک بار پھر ایلیکس نے ٹپاٹ اپ کرنے کے بعد اولیویا کو ایگنور کرنا شروع کر دیا تھا ایک سام ایلیکس اپنے گھر پر پارٹی رکھتا ہے جس میں کئی سارے لڑکیوں اور لڑکیاں مستی کرنے آئے ہوئے تھے اولیویا اور ایمیلیا بھی جون کے ساتھ اس پارٹی پر موجود تھی تبھی ایلیکس ایمیلیا کو ایک خوبچے میں لے جا کر اس کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتا ہے اب کیونکہ ایلیکس کافی زیادہ ایٹریکٹیو تھا اس لئے ایمیلیا بھی خود کو سمال نہیں پاتی ہے اور اپنے دوست کے بوئی فرن کے ساتھ ہی گھپا گھپ کرنے میں لگ جاتی ہے ادھر اولیویا کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے پر ایمیلیا سے بدلہ لینے کے لیے وہ جون کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتی ہے اس وقت اس پارٹی پر موجود سبھی کسی نہ کسی کے ساتھ گھپا گھپ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھتے ہوئے اولیویاز پارٹی کا نام بینکنگ رکھ دیتی ہے پارٹی ختم ہونے کے بعد ایلیکس جون کے ساتھ مل کر بینکنگ نام کی ایک پرائیویٹ پون ویب سائٹ بناتا ہے جس میں وہ ایمیلیا کے ساتھ کیے گئے گھپا گھپ والی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کام کے لیے ایمیلیا نے پہلے ہی ایلیکس کو پرمیسن دے دی تھی پر ایلیکس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر کولیج میں کسی کو اس بارے میں پتا چل گیا تو کیا ہوگا جون کہتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ پاسورٹ پروٹیکٹیڈ رہے گی اور صرف پریمیوم میمبرز کے پاس ہی اس ویڈیو کا ایکسس رہے گا جس کے بدلے میں ہمیں بھی دیر سارے پیسے ملیں گے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ہمارک زکربک سے بھی زیادہ امیر بن جائیں گے دونوں کا یہ آئیڈیا جلد ہی ٹینیجرز کے بیچ بہت زیادہ پوپلر ہو جاتا ہے اور اب تو ہر سنٹے ایلیکس اپنے گھر پر بینگنگ اورگنائز کرنے میں لگ گیا تھا جس میں صرف سٹاوازی اور گھپا گھپ دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اولیویا نے اس بینگنگ پارٹی میں جانا بند کر دیا تھا وہ صرف اپنے فون پر پارٹی کی لائیو اپڈیٹس کو چیک کر لیا کرتی تھی ایک دن ایمیلیا گیبریل سے بینگنگ پارٹی میں چلنے کے لئے گیتی ہے لیکن گیبریل جانے سے مانا کر دیتا ہے ایمیلیا گیبریل سے کہتی ہے کہ کیوں تم گے ہو کیا گیبریل اندر سے بھرک جاتا ہے پر اپنے گز سے وہ تھنڈا کرتے ہوئے وہ کہتا ہے مجھے بس گروپ یا پارٹی میں جانا پسند نہیں ہے مجھے اکیلا رہنا اچھا لگتا ہے ایک دن ایمیلیا اولیویا کو میسج کر کے بینگنگ پارٹی میں آنے کے لئے ریکویسٹ کرتی ہے اولیویا بھی ایلیکس کو میس کر رہی ہوتی ہے اس لئے وہ پارٹی میں جانے کے لئے رازی ہو جاتی ہے لیکن جب وہ ایلیکس سے ملنے اس کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایلیکس تو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ گھبا گھب کرنے میں لگا ہوا تھا یہ دیکھتی اولیویا کو پتا چل جاتا ہے کہ ایلیکس کی اتنا بڑا پلے بوئی ہے تب ہی اس کی نظر گیبریل پر جاتی ہے جو ایمیلیا کے کافی ریکویسٹ کرنے پر اس پارٹی میں آیا تھا اولیویا گیبریل سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر گیبریل کہتا ہے کہ مجھے تو ایمیلیا نے یہاں بھولایا تھا پر وہ تو کہیں دیکھی نہیں رہی ہے اولیویا اور گیبریل اس پارٹی میں انجوائے کرتے ہیں اور دھیرے دھرے دونوں کے بھی اس میں گرمی بڑھنے لگتی ہے پھر دونوں انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں پر گیبریل نے پہلے کبھی گھبا گھب نہیں کیا تھا اس لئے وہ زیادہ کچھ خاص نہیں کر پاتا ایلیکس کی بینگنگ پارٹی بھی کافی مس چل رہی تھی پر ایک دن کسی چھچھوڑے نے اولیویا اور ایلیکس کی گھبا گھب والی ویڈیو کو چرا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے جس وجہ سے اب اولیویا اپنے کولیج میں نظریں اٹھا کر بھی نہیں چل پا رہی تھی ہر کوئی اسے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا حالانکہ اس کولیج کے لگ بک ہر سٹوڈنٹ اس بینگنگ پارٹی میں مستی کیا کرتے تھے پر آپ سب نے بہتی نادی میں ہاتھ دھونا شروع کر دیا تھا گیبریل کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اولیویا سے ملنے اس کے گھر پہنچتا ہے وہ اولیویا سے کہتا ہے کہ میں پتا لگاؤں گا کہ اس ویڈیو کو کس نے اپلوڈ کیا ہے تم ٹینسن مطلب سب ٹھیک ہو جائے گا اگلے ہی دن گیبریل اس لڑکے کے بارے میں پتا لگا لیتا ہے جس نے اولیویا کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کری تھی وہ اس لڑکے کو دھمکاتا ہے جس وجہ سے سام ہوتے ہوتے اولیویا کی ویڈیو یوٹیوب پر سے گیا بجاتی ہے لیکن ایک کانڈ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اولیویا کے ساتھ دوسرا کانڈ ہو جاتا ہے اس پارٹی میں اولیویا نے کئی سارے لڑکوں کے ساتھ گھبا گھب کیا تھا اس وجہ سے اسٹیڈی ہو جاتی ہے پر سمیں رہتے علاج مل جانے کی وجہ سے اولیویا بج جاتی ہے لیکن جب اولیویا کی ماں کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ گصے کے مارے بوکھلا جاتی ہے انہوں نے تو اولیویا کو اس کے نانا کے گھر پھیجنے کا ڈیسائٹ کر لیا تھا پر جیسے تیسے کر کے اولیویا اپنی ماں کو ساندھ کرانے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے دوسری طرف اس کانڈ کے بارے میں ایلیکس کی ماں کو بھی پتا چل گیا تھا جس کے بعد ایلیکس نے اپنے گھر پر ہونے والے بینگنگ پارٹی کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ادھر ایمیلیا کے فادر بھی اسے اپنے ساتھ لے کر کسی دوسرے سہر چلے جاتے ہیں ادھر اولیویا کو پتا چل گیا تھا کی کہانی کا یہی پر دی اینڈ ہو جاتا ہے آئی ہاپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو پر پانچو لائک کورا ہونے کے بعد مووی آپ کو ٹیلیگرام گروپ میں ملے گی اور ٹیلیگرام گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں ملے گا تو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ہمیں لنک ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک نئی مووی کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی